سٹوڈنٹس ہمارا اگلا ٹھاپک ہے سینسری سیلز آف آئین اب ہم نے کہا روشنی ریٹینا پر بڑھتی ہے اور ریٹینا اسے آگے پراسس کرتا ہے اب ریٹینا میں ہے ایسا کیا جو آنے والی روشنی کو تصویروں میں بدل دیتا ہے یہاں پر موجود ہیں کچھ سیلز یہ سیلز کہلاتے ہیں روشنی کے لئے سینسیٹیو ہے روشنی کو روشنی کو جو ہے ویجیل ریسپٹر آر راڈز اور کھونز جو ہم نے آئی دیکھی ہے گول ایک بال ہے آئی بال تو اس میں مختلف جگہ پر ہمارے راڈز اور کونز کی کنسنٹریشن مختلف ہے یعنی یہ ایک ایون ڈسٹریبیوشن نہیں ہے کہ ہم کہے کہ ہر دو راڈز کے بعد ایک کون آرہی ہے یا ہر کون کے بعد ایک راڈ گون کا ضروری ہے یہ ان ایون ڈسٹریبیوشن ہے اور پوری آئے میں مختلف ہوتی ہے فیویا اگر آپ کو یاد ہو فیویا وہ جگہ ہے جہاں پر روشنی پڑتی ہے جہاں پر ہمارا لنس روشنی کو کنورج کرتا ہے اگر اکومنڈیٹ ہوتی ہے وہاں پر وائل پروسیڈنگ پرم فیویا توورڈز پریپری آف ریٹینا دائیں بائی جتنا آپ پھیریں گے در راڈز انکریز اینڈ در کونز ڈکریز فیویا میں اونلی کونز ہیں اور جتنا آپ اس سے دور جائیں گے یہ تو بال ہے اور بال کے اندر سے آپ امیجن کریں تو وہاں پر ہمارے پاس راڈز کی کنسنٹریشن بڑھتی ہے اور جتنا دور جاتے رہتے ہیں کونز کی کنسنٹریشن کم ہو جاتی ہے ایٹھ پریپری آف ریٹینا اونلی راڈز آر پریزنٹ اور کونز آر اپسنٹ سمجھائی صرف راڈز پریزنٹ ہوتے ہیں پریپری پر اور کونز اپسنٹ ہوتے ہیں اور یہ بائیں طرف ہمارے یہ والی سائٹ میں میں نے نوٹس آپ کے لئے بنایا ہے یہ اس کی پکچر ہے جس کو ابھی میں ایکسپلین کروں گا جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری یہ جو راڈز ہیں اس کو اگر آپ اوپر سے دیکھیں یعنی یہ پارٹ یہ راڈ کی طرح ہے اور کون کا یہ پارٹ ایک کون کی طرح ہے جس طرح اسکرین کی کون ہوتی ہے اسی طرح کی یہ کون ہے اب اسی شیپ کی وجہ سے اس کو ہم راڈز کہتے ہیں اور ان کو ہم کونز کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ان سٹرکچر کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں راڈز سیلنڈرکل سٹرکچر بھی دلیندھ آف پورٹی ٹو سکسٹی مایکرون اس کی لیندھ زیادہ ہے ہمارے کون کی نہیں اس پہتا اگر آپ کون کی لیندھ دیکھیں تو وہ تھرٹی پائیو ٹو پورٹی ہے پورٹی ٹو سکسٹی ہے اور وہ تھرٹی پائیو ٹو پورٹی ہے ٹھیک ہے اس کا ڈیامیٹر آپ دیکھیں ٹو مایکرون اور اس کا ڈیامیٹر آپ آگر دیکھیں تو یہ پائیو مایکرون پائیو مایکرون مطلب ہمارے کون کا جو ڈیامیٹر ہے وہ یہاں سے بڑھ گیا ہے ایچ راڈ اس کمپوزڈ افور سٹرکچر یہ بھی انہی فور سٹرکچر سے بنا ہے ٹھیک ہے پر یہاں پر اس کے ساتھ کچھ باتیں ہیں جنرلی دا کون سیل اس فلاسک شیپ یعنی جو فلاسک ہوتے ہیں اور لینٹ آف تا کون ویریز اچھا ہمارے جو آئی ہیں اس میں یہ جو کون کی یہ سائز ہے ٹھیک ہے یعنی پورے سیلز ہیں بٹ لینٹ آف تا کون اوور آل جو ہے وہ ویری کرتا ہے چینج ہوتا رہتا ہے پوری آئی میں کہیں پر لمبے کون والے کون سیلز ہیں کبھی کہیں پر چھوٹے کون سیلز ہیں بٹ ان کا سٹرکچر سیم رہتا ہے اوورال لینٹ میں چینج ہوتا ہے بٹ کام بھی سیم ہی رہتا ہے اچھا یہاں پر ایک اور بات نیر دا پریفری آف ریٹینا کونز آر شارٹ اور براڈ جو ریٹینا ہے اس کی پریفری یعنی ہمارا جو فیویا ہے جہاں پر ہم نے لائٹ کنورجن کی بات کی ہمارا لینٹ جو لائٹ کو کنورج کرتا ہے اس سے آپ جتنا دور جائیں گے پریفری کی سائیڈوں کی طرف ہمارے جو کونز ہیں ان کی جو لینٹ ہے وہ شارٹ ہوگی بٹ یہ چوڑے ہوتے جائیں گے براڈر ہوتے جائیں گے ان دونوں کو سائیڈ بائی سائیڈ بتا رہو تاکہ آپ کا کنسٹ بنے اور ان دونوں کا ڈیفرنس آپ کے ذہن میں کلیر ہوتے جائیں تو اگر ہم اس کے چار سٹرکچر کی بات کریں تو آؤٹر سیگمنٹ دونوں میں آؤٹر سیگمنٹ یہاں پر بھی انہر سیگمنٹ سیل باڈی سیل باڈی سین اپٹک ترنمنل سین اپٹک ترمینل تو یہاں پر میں بتا دوں یہ ہے ہمارا آؤٹر سیگمنٹ یہ پنک جگہ صرف دکھانے کی کوشش کی گئی ہے آؤٹر سیگمنٹ ٹھیک ہے انہر سیگمنٹ یہ والا پارٹ پھر اس کے بعد ہمارا سیل باڈی سیل باڈی میں ہمارا نیوکلس بھی موجود ہے اور اس کے بعد سین اپٹک ترمینل یہاں پر ایک بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ جس طرح ہمارے بقیہ نیورانز ہوتے ہیں اس میں ایک طرف ڈنڈرائیڈز ہیں جو کہ ایک امپلس کو لیتے ہیں اور پھر آگے ہمارے اگزانز کو سل باڈی سے گزرتے ہوئے ہمارے اگزانز اس کو پروسس کرتے ہیں تو یہ باہر سے میں کہوں گا یہ ہمارا ایک سنس کا ہے ٹچ کا ہے پین کا ہے تو یہاں سے یہ فیل کرتے ہیں اور اس کو آگے کیمیکل سائن اپس کے ذریعے آگے ہمارے ڈنڈرائیڈز سے پہنچاتے ہیں تو یہ ہمارا سائن اپٹک ٹرمینل ہے تو اسی طرح کا ایک سائن اپٹک جسے کہتے ہیں کہ سنسری سیل ہے جو کہ اس پوری بات کو پروسس کر رہا ہے بات یہاں پر جو ہمارا سٹیمولائی ہے وہ روشنی ہے ہمارا سٹیمولائی روشنی ہے جو یہاں پر کچھ کیمیکل چینجز کرتا ہے اور اس کیمیکل چینجز کو یعنی یہ فوٹو سے یہ کیمیکل میں آکر پھر سائن اپس کی صورت میں یہ آگے بڑھ جاتا ہے امپلس کی صورت میں ہمارے سائن اپٹک ٹرمینل سے گزرت ہوا آگے بڑھ جاتا ہے چلیں جی اب آوٹر سیگمنٹ کی بات کرتے ہیں پہلے ہیں ہمارا روڈس ہے آوٹر سیگمنٹ آفتہ روڈ سل is long سلینڈر جس طرح کے آپ دیکھ رہے ہیں سوات گvioProött konnte پھر سیگمنٹ آفتہ جو مردڈ سیلیا انسی الف لنسی ہزار ڈسک área there are thousand discs in each rot discs in rot cells are closed structure and contain the photosensitive pigment rot of scene اچھے یہاں پر structure کی بات کر لیں یہاں پر آپ کو یہ lines نظر آ رہی ہوں گے تو یہ lines جو ہے ہر ایک line ایک disc کو present کرتی ہے جس طرح اگر میں کہوں روپے روپے کی سکھیں ہم نے رکھے ہوئے ہر ایک سکھ کا ایک disc ہے یا کرمبورٹ کی گیٹیاں جو ہوتی ہیں جو ہم رکھتے ہیں وہ disc یہ ایک دوسرے پر پڑی ہوتی ہے یہ free floating ہوتی ہے اور انہی کے بیچ میں ہمارا rot of scene جو کہ photosensitive pigment ہے photosensitive pigment نام کیا ہے rot of scene یہ یہاں پر موجود ہوتا ہے ان کی تعداد کے بارے میں بتائیں تو ایک ہزار disc ہر rot cell میں موجود ہوتی ہے rot of scene جو ہے وہ inner segment یعنی اس سائیڈ سے synthesize ہوتا ہے inner segment میں synthesize ہوتا ہے and inserted into newly formed membranious disc یہاں سے بار بار new disc بن رہی ہوتی ہے اور آگے بن رہی ہوتی ہے اس میں بہت سارا rot of scene بنا ہوتا ہے اب جب یہاں سے rot of scene بری disc enter ہوتی ہے تو جو پرانے ڈسک یہاں پر ہوتی ہیں وہ یہاں سے ہٹ جاتی ہے اور یہ continuous process ہے یہاں سے ڈسک انٹر ہو رہی ہوتی ہے پرانے ڈسک ہٹ رہی ہوتی ہے یہ ان کو آگے پش کر رہی ہوتی ہے اس طرح یہ خود ہی خود کو regenerate کر رہا ہوتا ہے چلے یہاں پر دیکھتے ہیں rot of scene is synthesized in the inner segment and insert it into the newly formed membranious disc at the inner portion of outer segment new disc push the older disc towards the outer tip older discs are engulfed by phagocytosis یہاں پر ہمارے wbc's ہوتے ہیں وہ جو یہاں سے free floating disc نکل رہی ہوتی ہیں ان کو engulf کرتے رہتے ہیں اگر یہ انگلپ نہ ہوئی تو یہ ہماری vision کو خراب کر سکتی ہے ٹھیک ہے تو ان کی engulfment اور removal یہاں سے بہت ضروری ہے the outer segment of the rod cell is constantly renewed by formation of new disc rate of formation of new disc is 3 اور 4 پر up ایک گھنٹے میں 3 سے 4 ڈسک یہ change کرتا رہتا ہے یہاں سے 3 سے 4 بنتی رہتی ہیں وہاں سے 3 سے 4 ہٹتی رہتی ہیں outer segment اگر ہم کون کی بات کریں یہ small and conical it does not contain separate membranous disc as in the rod یہاں پر جو ڈسک الگ الگ نہیں ہوتی یہاں پر تو الگ الگ ڈسک تھی نیچے سے change ہو رہے تھی یہاں پر ایک continuous membrane ہے جو کہ انفولڈ ہوئی ہے یعنی کہ ایک ہی membrane ہے continuously انفولڈ ہوئی ہے اور اب اس میں سیکیولز بنا رہی ہے جنرلی ہم کہتے ہیں سیکس یعنی تھیلے پر یہاں پر ہم کہیں گے سیکیولز which are the counterpart of the rod ڈسک یہ جس طرح وہاں پر راوٹس کی ڈسک میں ان کا کام تھا اور اس میں اس کا pigment تھا یہاں پر یہ سیکیولز ہے یعنی اس کا counterpart ہے photo pigment of cone is synthesized in the inner segment inner segment میں اس کا photo جو material ہوتا ہے photo sensitive وہ یہاں پر sensitize ہوتا ہے synthesize ہوتا ہے and incorporated into the folding of the surface membrane اور انہی ان فولڈنگز میں وہ ڈالا جا رہا ہوتا ہے renewal of outer segment of cone is slow process and it differ from the rod اور یہ مختلف rods سے یعنی راڈ کی نسبت یہ مختلف ہوتا ہے اس میں تو disparate مکل جاتی ہے بڑ یہ تو ایک ہی continuous membrane ہے جس میں سیکیولز بنے ہوئے تو یہ اس طرح خود کو renew نہیں کرتا اور یہ بہت slow ہوتا ہے it occur at many sight of the outer segment of cone cone کے مختلف parts میں یہ خود کو renew کھل رہا ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں inner segment inner segment ہے پہلے ہم راڈ کے دیکھتے ہیں دونوں کا inner segment same ہے تقریبا let's see inner segment is connected to the outer segment by means of modified cilium inner segment contain many type of organelles یعنی یہ cell کے جو organelles ہوتے ہیں but mitochondria میں بہت rich ہوتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں یہ modified cilium ہے جس سے یہ ہمارے راڈ کے ساتھ connected ہے یہاں پر بہت سارے organelles ہیں جس میں mitocondria سب سے نم آیا ہے it continue اچھا in cones also the inner segment is connected outer segment modified cilium the various type of organelles is present ٹھیک ہے اور mitocondria جو ہے بہت بدار یہ دونوں rods and cones کی same cell body a cylinder fiber called rod fiber arise from inner segment یعنی inner سے ایک سیلینڈر fiber نکل رہا ہے from inner segment of the rod cell and passes to the outer nuclear layer through external limiting membrane in outer nuclear layer the enlarged portion of this fiber form the cell body or rod granule that contain the nucleus تو سیری سی بات یہاں پر سمجھانے کی کوشش کی جاری ہے کہ ہمارا جو inner segment ہے اس کے بعد cell body یہ اسی کی ایک extension ہے ایک rod kind of extension ہے جس میں ہمارا nucleus of the cell موجود ہوتا ہے یہاں پر یہاں پر بھی سیم ہی بات ہے cone fiber arises from the inner segment inner segment ہمارا یہ ہے صحیح and enter the inner nuclear layer یہ اب ہمارے nuclear layer کے ساتھ enter کر رہا ہے in the inner nuclear layer cone fiber form the cell body or cone granule that possesses nucleus یہاں پر nucleus ہے اب nucleus کے پاس ہمارا synaptic terminal terminal جو اوپر سے آنے والے تمام chemical changes کو آگے پہنچائے گا thick fiber arising from the cell body اس بات کا ذکر ہو رہا ہے اس position کا ذکر ہو رہا ہے rods میں اس کا یعنی ایک thick body جو ہے fiber جو ہے rise کر رہا ہے cell body سے ہمارے cell body تھا بھی ہم نے پڑھا جیسے rise کر رہا ہے پاس to the outer plexiform layer and end in the small and large synaptic terminal our body یہ مختلف سائل اپٹک terminal میں انڈ کر رہا ہے یہاں پر cell کا احتتام ہو رہا ہے synaptic terminal of the large synapse with the dendrites of the bipolar cells یہاں پر دوسرے cell کا dendrite پڑھا ہوتا ہے جو اس سے آنے والے signal کو آگے پہنچ آتا ہے ہمارے کون میں بھی سیم بات ہے fiber from the cell body of the cone leaves the inner nuclear layer nuclear layer سے الگ ہوا and enter the outer flexiform layer and enter the outer it ends in the form of enlarge synaptic terminal or body synaptic terminal of own cell also possess the neurotransmitter glutamate یہاں پر بھی synaptic terminal جو ہے اس میں neurotransmitter glutamate ہے اور وہاں پر بھی glutamate ہے یعنی دونوں میں یہ بات same ہے تو ایک بار پھر اس کو دیکھتے ہیں پھر اس کے function کی طرف آتے ہیں دونوں کے چار چار پارٹ ہیں پہلے پارٹ مختلف ہے بکیہ پارٹ سیم روڈ سل اوپر کا portion ایک روڈ کی طرح ہوتا ہے that's why it is called rot سل کون سل میں اوپر کا portion ایک کون کی طرح ہوتا ہے یہ وہ portion ہیں دونوں کے جہاں پر photosensitive materials ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ photosensitive material chemical change کی وجہ سے photosensitive کو آگے پہنچ جاتے اب structure میں کیا بات ہے کہ روڈ میں ڈسک ہوتی ہیں ڈسک ہوتی ہیں اور ہر ایک روڈ میں up to thousand ڈسک ہوتی ہیں ان ڈسک کے بیچ میں اس کا photosensitive material موجود ہوتا ہے ہر ایک گھنٹے میں تین سے چار ڈس ان older ڈسک کو آگے پش کر دیتی ہے یہ ڈسک باہر نکل جاتی ہے اور ان کو photos کر لیا جاتا ہے but کون cells میں یہ continuous membrane سے بنا ہوتا ہے جس میں infolding ہوتی ہے اور یہ infolding اس میں photosensitive material موجود ہوتا ہے ان infolding کو secules کہتے صحیح ہے روڈ photosensitive material کو pigment کو rhodopsin دیتے ہیں یہ دونوں rods and cord ایک cilium کے ذریعے موڈیفائیڈ cilium کے ذریعے inner segment سے attach ہوتا ہے inner segment کی بات یہ ہے دونوں میں یہ یہ سیل کے بہت سارے оргنیلز ہوتی تو کام نہیں بہت اس میں mitocondria سب زیادہ تعداد میں موجود ہوتا ہے یہ inner portion آگے سیل باڈی سے ملتا ہے سیل باڈی میں ہمارے photosensitive cell کا نیو گلیس ہوتا ہے اور یہ ہمارا سیل باڈی آگے ہمارے سائنپٹک terminal سے ملتا ہے یہ سائنپٹک terminal جس میں ہمارے neurotransmitter ہوتے ہیں یہاں پر دونوں میں اس neurotransmitter کا نام ہے glutamate اور یہ glutamate جو ہے یہ آگے اگلے نیوران کی ڈینڈرائٹ کے ساتھ اس neurotransmitter کے ذریعے سائنپس کو آگے پہنچ جاتا ہے جو یہاں پر generate ہوئی روشنی کی وجہ سے اب بات کرتے ہیں دونوں کے function میں یہ دونوں کی شیپ الگ ہے دونوں کے کام بھی الگ ہے جو ہماری راڈ ہے function of rod یہ sensitive ہے dim یا light کے لئے یعنی اندھیرے میں یہ کام کرتا ہے یہ color sensitive material یا اس کا کام color sensitive نہیں کبھی آپ اندھیرے میں چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو چیزیں کے color صحیح بلیک اور بلیک کے مختلف shades میں اندھیرے میں اس کا color زیادہ واضح نہیں کیونکہ آنے والی روشنی صرف rod cell کو sensitize کر رہی اس روشنی کا threshold اتنا نہیں ہے کہ وہ کون cells کے موجود photosensitive material کو sensitize کر سکے ٹھیک تو اس میں ابھی impulse بن ہی نہیں رہی صرف impulse یہ بنا سکتا ہے اور وہ بہت dim light سے بھی بنا سکتا ہے تو ہم night vision کا کام rods سلسلے لیتے ہیں rods are very sensitive to light and have a low threshold so the rods are responsible for dim light vision or night vision or scotopic vision but rods do not take part in resolving the detail and boundaries of the object are the color of the object vision by rod is black and white are in the combination of black and white namely gray there for color object appear faded کیا میں نے یہاں پہ پڑھا rods جو ہیں black and white colors ہمیں دیتی ہیں کیوں کیونکہ یہ بہت dim light لئے بھی sensitive but مسئلہ یہ ہے کہ جو چیزوں کی boundaries ہوتی ہیں ان کی detailing ہوتی ہے وہ یہ نہیں کر سکتی آج آپ اندھیرے میں چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں آپ تو ان کی boundaries کبھی سہی پتہ نہیں چلے اور آپ کو وہ صرف black and white میں یا grey shards میں نظر آئیں گی اور اس کے برعکس جو cones ہیں it need a bit more light for sensitization تو یہ cones جو ہیں جب روشنی تھوڑی بڑھتی ہے تو یہ اپنا کام دیوٹیل پکچر ہمیں ملتی ہے ٹھیک ہے تو مطلب تیز روشنی میں یہ کام کرتے ہیں دم روشنی میں یہ کام کرتے یہ تعداد میں ان سے ڈبل ٹھیک ہے یہ ہمارے فیویا پر بہت موجود ہوتے ہیں کیونکہ روشنی وہا پر فوکس ہوتی ہے تو یہ فیویا پر زیادہ اور یہ فیویا سے آر بھر زیادہ جتنا فیویا سے ہم دور جائیں گے ان کی تعداد کم اور اس کی زیادہ ہوتی رہے گی بیسے پڑھ لیتے ہمارے ہائی تری شورد فار لائٹ سٹیمولیس سو دا کونز سنسٹیو آر لائٹ 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 ریسیپٹر تو یہ چیزوں کے رنگ اور ان کی ڈیٹیلنگ کے لیے کون سنسٹیو ہیں وہ ریسپونسیبل ہیں اور اندیرے میں نائٹ ویجن کے لیے راڈ سنسٹیو ہیں اس کو بہت سے پڑھ بھی لیجی گا یہ نوٹس میں اپلوڈ کر چکا ہوں آج میں نے ایکسپرین بھی کر دی ہے اور اگر کوئی 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 ہو یوٹیوب چینل کے نیچے بھی اس ویڈیو کے نیچے بھی آپ کر سکتے یوٹیوب پر اور گوگل کلاس روم میں بھی کوئیسن کر سکتے میں کوشش کروں بجو آگ تینک یو خوش رہی